السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ دل گردہ کلیجی اور پھپڑے کی صفائی اور اس کی کٹنگ کی ویڈیو شیئر کروں گی ویسے تو بقرائید میں قصائی بنا دیتے ہیں لیکن اگر آپ کو صحیح سے صفائی سے بنانا ہے تو آپ اس سے ثابت مانگ لیں اس طرح کا پورا جو دل کلیجی گردہ پھپڑے سب لگا ہوتا ہے اس طرح آپ قصائی کو بولیں کہ اس کو بنانا نہیں مجھے ثابت دے دینا تو وہ اسی طرح بیکر کٹنگ کیے دے دے گا تو آپ کو صفائی کرنا آسان ہو جائے گا کلیجی بڑی سی ہوتی ہے تو اس کی جھلی اتارنا آسان ہوتا ہے کلیجی کی جھلی اتارنے کی ویڈیو میں شیئر کر چکے ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیے گا اور پھپڑے کی صفائی کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پھپڑے کی جو نالی ہے اس کے اندر پانی ڈال کر اچھی طرح اس کو چار سے پانچ دفعہ اس کو واش کرنا ہوگا تاکہ یہ پھپڑا جائے وہ اندر تک صاف ہو جائے پھپڑے کی نالی میں جب پانی ڈالتے ہیں تو وہ بہت دیر سے نکلتا ہے تھوڑے ٹائم لگتا ہے پھپڑے کو دھونے میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے لیکن اچھی طرح سے صاف ہو جاتا ہے واش کرنے کے بعد سب چیزوں کو الگ الگ کر لیں گے پھپڑے کو الگ کر لیں گے دل کلیجی گردہ سب چیزوں کو الگ الگ کر لیں گے اب اس کے بعد دیکھیں یہ کلیجی کو میں نے نکالا ہے اور کلیجی کی جھلی میں نے اتاری ہے جھلی کو اتارنے کی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں بہت ہی آسانی کے ساتھ جھلی اتر جاتی ہے تو آپ چاہیں تو میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی کٹنگ کر لیں جتنی مرضی جتنا بڑا پیس بھی آپ کو کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پھپڑے کے اوپر بھی جتنی چربی اور چیچڑا لگے ہوئے ان کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے پھپڑے کے پیسے جو ہے نا وہ تھوڑے بڑے بڑے رکھنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے تو یہ پکنے کے بعد بہت ہی چھوٹا ہو جائے گا اگر آپ چھوٹا پیس کاٹیں گے تو پھپڑے کو جو ہے وہ تھوڑے بڑے بڑے پیس کاٹنے ہوتے ہیں اور آپ لوگ پہلے دین دوسرے دین تیسے دین کیا کیا ڈشز بناتے ہیں مجھے کمینٹس میں بتائیے گا اور آپ کے گھروانوں کے آپ کے ہاتھ کی کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے جس کی فرمائش کرتے ہیں بنانے کے لئے یہ دیکھیں پھپڑے کو کاٹتے ہوئے بہت زیادہ سلپ بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ چکنا ہے یہ بہت زیادہ سلپ کر رہا ہے تو کاٹنے میں تھوڑا مشکل ہو رہی ہے قسائی کے پاس تو ان کے آزار بھی اتنے تیز ہوتے ہیں تو وہ ان سے جھٹ پٹ کر جاتا ہے انہیں عادت بھی ہوتی ہے تو ان کو کاٹنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک ثابت مانگ لیا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ساف کر لیا اور پھر قسائی کو دے دیں کہ اس کے پیسز بنا دو جیسے آپ چاہتی ہیں ویسے پیسز بنوالے تو زیادہ آسانی ہو جائے گی کیونکہ ان کے آزار اتنے تیز ہوتے ہیں جھٹ پٹ کر جاتا ہے بقریت کا پہلا دن تو کام کام میں گزر جاتا ہے کیونکہ قربانی بھی ہوتی ہے گوش وغیرہ باٹنا ہوتا ہے پھر اس کو پکانے کا بھی کام ہو جاتا ہے تو وہ بلکل تھک کے چھگر ہو جاتے ہیں کیونکہ پہلا دن تو بہت زیادہ محنت مشکلت والا ہوتا ہے یہ دیکھیں پیپڑے کے ساتھ جو نالی تھی اس کو بھی میں نے کٹا ہے یہ کھانے میں بہتی مزیدار ہوتی اسے آپ بنائیے گا تو یہ کھانے میں بہتی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں دل کو بھی بیچ میں سے کٹ کے اس کے بلڈ وغیرہ ساف کر لیا ہے اس کے بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیوں گی دل کے آپ چھوٹے چھوٹی پوٹیاں کر کے اس کے بار بھی کیوں کریں بہتی مزیدار بنتا ہے یا پھر آپ دل گردہ کلیجی پیپڑا ملا کر بناتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے تو یا پھر اس کو دل کے قیمے کی طرح پیس کر اس کے اندرہ سب مسائلہ ملا کر اس کے کباب بنائیں تو وہ بھی بہتی مزیدار بنتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی بھی شیئر کروں گی دل کے بھی دیکھیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے آپ جیسے مرضی چاہیں اسے پکھا لیں یہ کیڈنیز ہیں یعنی گردے ہیں ان کے بھی میں چھوٹے چھوٹے پیسز کر لوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اللہ حافظ